بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل یوں لگتا ہے کہ پڑوسی ملک بھارت میں انتہا پسندی اور جہالت اپنے عروج پر ہے اسی کی وجہ ہے کہ جیسے ہی ان کے جرنل کا حادثہ ہوا اور ہیلیکپٹر کے اندر وہ کریش ہوا اور وہ فوت ہو گئے اور آج جو ہے وہ ان کی آخری رسومات وہاں پر ادا کرنی ہے تو ان کی آخری رسومات ادا کرنے سے پہلے ہی اسی دن جو ہے وہ نا جانے کس کس طرح کے بدلے لے رہے ہیں ہندو اکثریت کے لوگ مسلمانوں سے ایک سب سے بڑی خبر اس وقت ہمارے سامنے جو آئی ہے وہ ہندوستان کی ریاست مطرہ سے ہے جہاں پر شاہی خاندان کا ستروی صدی کے اندر بنایا ہوا ایک عیدگاہ اور مسجد جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور کچھ اور بھی معلومات وہاں سے آ رہی ہیں کچھ اور بھی ایسے ظلم ہیں جو اس ریاست کے اندر کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے ریاست مطرہ کے اندر یہ قبضہ کرنے کا اور عیدگاہ کو اس طرح سے اپنی تحویل میں لینے کا مقصد کیا تھا دوسری طرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کے دن ہی جہاں اس طرح کے اتنے بڑے انسیڈنٹس بھارت کے اندر ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کی عبادتگاہوں کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اسی وقت جو عرب مسلم ہیں جو عربوں نے ایک پوری دنیا کے اندر اپنا امج خراب کر رکھا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور قدم جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اور وہ قدم آج یہ بڑھایا گیا ہے کہ جتنی بھی عرب سرزمین ہیں جس کے اندر گلف آتا ہے سارا عرب سٹیٹس جو ہیں وہ سارا اس کے اندر آتے ہیں اس میں سب سے بڑا چرچ جو ہے یعنی پورے عرب کے اندر اتنا بڑا چرچ پہلے اوپن نہیں کیا گیا تھا جتنا بڑا چرچ آج بہرین کے اندر اوپن کیا گیا اس کو کیوں اوپن کیا گیا ہے اس کی بھی تفصیلی طور پر آپ کے سامنے میں وجہ رکھوں گا اور آخر میں پھر آپ کو ہی بتاؤں گا کہ چائنہ کے خلاف امریکہ کے ایوان میں ایک بل منظور ہوا ہے جو چائنہ کے اندر اس وقت اقلیتوں کے خلاف مختلف جو کام ہو رہے ہیں اگیور ریاست کے اندر اس کے حوالے سے اور بل کا مطن یہ پیش کیا گیا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اس لیے ہم چائنہ کا سفارتی بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں اور تمام ممالک سے بھی اس کی اپیل کر رہے ہیں تو اس ایک بل کو اس وقت منظور کرنا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ چائنہ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے تو جو پوری دنیا کی باقی پندرہ ریاستوں کے اندر مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے کیا وہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کس مفاد کی باعث کس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے چائنہ کے ساتھ اس طرح کے سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کرنا اور کون سی من مرضیاں جو ہیں وہ امریکہ صرف اپنی پسند کے لیے کر رہا ہے یہ آخر میں جو ہے وہ آپ کو میں جیو پولٹکس کے حوالے سے بتاؤں گا تو ان تینوں بڑی تفصیلی خبروں کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اس سے پہلے آپ سے گزاری شائع کیا ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بھارتی میڈیا کے حوالے سے جو خبر دینی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جنرل جیسے ہی ان کے مرے ہیں اور ان کو آخری رسومات کے طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے سب کو ہی ہوتا ہے دکھ لیکن اس دکھ کا جو اظہار ہے وہ اگر کوئی قوم جہالت سے کرے اور اپنی انتہا پسندی سے کرے تو پھر غفلت اور بڑا دکھ بڑا ایک جو ہے وہ اتمنان آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس قوم کے اندر سے جو علم ہے جو تعلیم ہے وہ نکل چکی ہے اسی کی مثال دیتے ہوئے جو بھارت میں ان کی ان کا شہر مطرہ ہے اس کے اندر ایک شاہی عیدگاہ تھا ستروی صدی کے اندر بنایا گیا تھا اس کو جو ہے وہ آج عبادت کرنے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بلکل مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور وہاں پہ اعلانیاں یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی مسلمان اپنی عبادت نہیں کر سکتے ہم یہاں پر اپنی پوجہ کریں گے اور اپنی جو ان کی مورتیاں اور دیوہوں کے ہیں ان کو یہاں پہ لاغے رکھیں گے اور ریزن یہ پیش کی گئی ہے کہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر یہ مسجد ہے اور جہاں پر یہ شاہی بنا ہوئے عیدگاہ اس جگہ کے اوپر جو ان کے دیوتا کرشن جی ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی پیدائش جو ہے جس جگہ پر ہوئی ہو وہاں مسلمانوں کو کیسے دے سکتے یعنی ستروی صدی سے جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی تھی وہاں پر جو ہے وہ عیدگاہ بنی ہوئی تھی مسلمان وہاں پر عبادت کر رہے تھے پچھلے تین ساڑھے تین سو سال سے آج جو ہے وہ اچانک انتہا پسند ہندووں کو یہ خیال آ گیا کہ یہاں پر تو جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کی یہاں پر ویدائش ہوئی تھی تو ہم یہ جگہ کیسے مسلمانوں کو دے سکتے سرا سر سیدھی سیدھی جو ہے وہ صرف اور صرف انتہا پسندی ہے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرنے کا صرف بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم امریکہ کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس خبر کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خبر جو ہے وہ میں بھارت کی دے رہا ہوں اور مسلمانوں کی دے رہا ہوں لیکن امریکہ کی اور چائنہ کی اس کے اندر آپ کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چائنہ کے اندر اگر مسلمانوں کے اوپر اگے اور ریاست میں ظلم ہو رہا ہے جو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایشوز ہیں تو اس ان ظلموں کو آپ نشانہ بنا کے یا اس وہاں پہ اگے اور ریاست کے اندر جو معاملات چائنہ کر رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ذاتی مفاد کیلئے چونکہ ابھی آپ نے چائنہ کے ساتھ ویسی سفارتہ تعلقات جو ہیں وہ خراب کرنے ہیں دفاعی معاملات بھی خراب کرنے ہیں آپ نے وہ تمام تر چیزیں چائنہ کے ساتھ خراب کرنے ہیں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نشانہ بنا رہے ہیں اگے اور کے مسلمانوں کے قتلے آم کو ٹھیک ہے ہم اس چیز کی اوپر آپ کو منع نہیں کرتے آپ کریں یہ مگر کشمیر کے اندر تو ظلم ہو رہا ہے وہ تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا آج ہی کے دن آج ہی آپ کی سینٹ کے اندر ایوان کے اندر یہ بل پیش ہوئے اور آج ہی مطرح کے اندر یہ بھارتی میڈیا نے کوٹ کی یہ خبر تو یہ جو ہے وہ امریکن سینٹرز کو اور جو ان کے اسمبلی کے لوگ ہیں ان کو بلکل بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا تو صرف اور صرف ذاتی مفات کی جانگا کیونکہ امریکہ نے صرف اس وقت چائنہ کو دنیا بھر کے اندر گندہ کرنا ہے اور اکیلا کرنا ہے تاکہ وہ چائنہ کی بڑتی ہوئی طاقت اقتصادی طور پہ دفاعی طور پہ جتنی بھی اس کو اس وقت لگ رہی ہے اس کو کم کر سکے دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کی سرزمین جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اور کتنے کھلے دل کا اعلان کر رہے ہیں عرب اپنی سرزمین کے اندر اس کا اندازہ میں آپ کو اس خبر سے دیتا ہوں بہرین کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا چرچ اوپن کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس چرچ کو ہم نے اس لیے اوپن کیا کہ بہرین کے اندر جو ایسائی ہیں وہ یہاں پر اپنی عبادت کر سکے حالانکہ بہرین کے اندر اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں ایسائیوں کی ریشو کیا ہے تو آپ کو شاید دو پرسن سے بھی کم ملے لیکن چرچ کتنی میں کتنا بڑا اوپن کیا گیا جو پورے عرب میں کسی جگہ پہ نہیں ہے یعنی ہم سمجھتے تھے کہ دبائی اور یو اے کی جو ریاستے ہیں وہ سب سے زیادہ سیکلر مانی جاتی ہیں پورے عرب سٹیٹ کے اندر اتنا بڑا یو اے کے اندر بھی چرچ نہیں ہے جہاں پہ دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنے لوگ بھی ان کے ہوتے ہیں تو بہرین کے لوگوں کا آپ اندازہ یہاں سے یہ لگائیں گے یہ صرف اور صرف اعلانیاں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ مذہبی سٹیٹ ہے اور مسلم سٹیٹ ہے یہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ہندو بھی اپنا مندر بنا سکتے ہیں یہاں پہ عیسائی بھی اپنا چرچ بنا سکتے ہیں اگر نہیں بنا سکتے اور نہیں آواز اٹھا سکتے تو وہ بھارت کے اندر مسلمان صرف نہیں اٹھا سکتے اور ہم بھی ان کے لئے یہ آواز نہیں اٹھا سکتے چرچ جو ہے اس کو جو اس کی اس کا رقبہ ہے وہ کم از کم تئیسو افراد کی ایک جگہ ہے جو جس کے لئے بنایا گیا تئیسو افراد ایک وقت میں ہیں وہاں پہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہرین کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسی طرح کے اسی موڈل کے کچھ اور چرچ بھی ہم اپنی کچھ اور سیٹیز کے اندر بنائیں گے تاکہ عبادت کرنے والوں کو یہاں پہ کوئی نقصان نہ ہو سکے اچھا ایک چیز یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر دوسری جو جماعتیں ہوتی ہیں دوسرے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہوں کے حوالے سے بڑا واضح پہ گام ہے کہ آپ ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے آپ ان کو اگر آپ ریاست میں ہیں تو آپ ان کو بنا کے بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے مگر آپ کو پیرلل لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ریاست میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کی اوپر کوئی مسائل ہو رہے ہو تو پھر آپ کو اس کے لیے آواز بھی اٹھانا ہوتا ہے نہ صرف اپنے ایک ریاست کے اندر آپ کو معاملات جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح سے پوری دنیا کے اندر پھر جو عالمی پیغام جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کنڈم کرنا پڑتے ہیں ان خبروں کے ساتھ ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کا پاکستان کے نزوانوں کا حامین اثر ہو اللہ حافظ